بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے جب آپ مزدوری کرو میں بیٹے کو دیکھتی ہوں ابو تلحان مزدوری کرنے چلے گئے شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا عورتیں بے اوصلہ ہوتی ہیں نا اکثر پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا بیٹا ماں اور بیٹا ناب تکتا ہے رشتہ بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا حضرت ابو تلحان ساری آئے بیٹے کا کیا حال ہے کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے کیسا جملہ ہے اللہ کی رحمت میں ہے خامد نے کھانا کھایا بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہو پارگ ہو کے بیٹھے خاتون اٹھ کے نہ خامد کے قریب گئی اس کا ہاتھ تھاما کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا بتاؤ گے پوچھو کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کروگے ابو تلحان کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے اب زوجہ روئی اب صبر والی بی بی روئی اب ماں روئی آنسوں ٹپکے آنچل سے پوچھ کے کہنے لگیے ابو تلحان بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے ٹھو غسل کفن کا بندو بس کرو حضرت ابو تلحان اٹھے آمتے کامتے آتوں سے غسل کفن دیا مسجد نبی میں پہنچے معبوم کی بارگاہ میں ارز کیا رسول کریم فرما دے لگے تیرے اور تیری بی بی کی عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہے اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں نو بیٹے عطا فرمایا پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ حضرت سفیان سوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا ہم مانگ رہے تھے بی بی رابعہ بسری پڑھ دے کے پیچھے بیٹھی تھی جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر کوئی اگلا لفل بھی بول بس کر فرمانے لگے تجھے کیا ہوا تو کہنے لگی تُو کم سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تُو اللہ سے راضی ہے تُو راضی ہے اللہ سے تُو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے تُو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے اللہ فلان کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا ماذا اللہ تُو روز شکویں نہیں کرتا فرمائے پہلے تو تو راضی ہو جائے پیرے نبی کریے علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیوں میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے واللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدانے کرو امام علی مقام میں نا دل کلیجہ جان پلاد ہر چیز نکال کے رکھ دی تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے اللہ تو راضی ہے کہ نراض